ساری باتیں بھول جانا فارحہ تھا وہ سب کچھ ایک فسانا فارحہ پیشکش میں پھول کر لینا قبول اب ستارے مت مگانا فارحہ جون ایلیا دوستو اگر آپ جون ایلیا کے فین ہیں تو آپ نے جون ایلیا کے کئی سارے اشار پڑے ہوں گے جس میں وہ فارحہ نام کا کئی بات ذکر کرتے ہیں اور یہ نام سن کے فارحہ آپ کے بھی دل میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ فارحہ کون رہی ہوں گی کئی سارے فینس کا یہ ماننا ہے دوستو فارحہ جون ایلیا کی ایک خیالی محبوبہ ہے آسان لفظوں میں کہوں تو فارحہ اصل میں ایگزشٹ ہی نہیں کرتی تھی فارحہ جون ایلیا کی بس ایک ایمیجینیشن تھی اپنی کتاب شاید میں تو جون ایلیا نے فارحہ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے پوری لمبی سی گزل بھی لیتی ہے اور اسی لیے کئی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ فارحہ جون ایلیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو تعلق ضرور سے رکھتی ہوں گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ جون ایلیا نے صرف فارحہ ہی ہیں فارحہ کی طرح کئی اور بھی خیالی ناموں کا ذکر کیا ہے اپنی گزلوں میں جیسے کہ ان کا ایک شیر ہے زہرہ میرا ستارہ ایک قسمت خراب ہے ناہید آج میری رقیہ چلی ہے شیر میں جو ناہید اور رقیہ ہیں یہ دونوں کی خیالی نام ہیں ٹھیک فارحہ کی طرح ظاہر سی بات ہے جون ایلیا کی اصل محبوبہ کون تھی یہ بات کسی کو نہیں بتایا تو شاید اصل میں جون ایلیا ان خیالی ناموں کے استعمال کر کے اپنی اصل محبوبہ کو اپنی گزلیں اپنی نظمیں ڈیڈیکیٹ کرتے ہوں گے جہاں تک اپنی بات کروں اپنے پوائنٹ آف ڈیو کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جون ایلیا اصل میں کسی کے لیے نہیں لکھتے تھے جون ایلیا صرف جون ایلیا کے لیے لکھتے تھے